ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے قبرستان جانا سنت ہے جب آپ قبرستان جائیں تو پہلے جا کے سلام کریں اس کے بعد قبر سے چار ہاتھ دور کھڑے ہو کے تلاوت کریں اور میت کیلئے دعا کریں ان کی درجات کی بلندی کیلئے اگر وہ قبر اللہ کے ولی کی ہے تو آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ تو ہمیں یہ اپنی نعمت عطا فرما اس پیارے کے صدقے میں یہ بہترین طریقہ ہے قبر کو نہ چومیں چومنا جائز ہے لیکن احتیاطاً آپ چار ہاتھ دور کھڑے ہوں اور سجدہ کرنا تو حرام ہے چومنا جائز ہے لیکن سجدہ کرنا حرام ہے ہمارے آل سنت میں الحمدللہ 99% لوگ جو ہے وہ قبرستان میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سجدہ نہیں کرتے ایک پرسنٹ جو ہے اپنی جہالت میں وہ جو سجدہ کرتے ہیں اس ایک پرسنٹ کی وجہ سے دوسرے لوگ ہمیں قبر پرست کہتے ہیں یعنی یہ قبر کو پوجھتے ہیں قبر پرستی کرتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک کتنی بڑی تحمت ہے اور یہ ساری باتیں امام احمد رضا اور احمد اللہ علیہ کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ ان کو انہوں نے یہ تعلیم دیے کہ جا کے قبروں کو سجدے کریں اور انہیں چومیں حالانکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ قبر سے چار ہاتھ دور کھڑے ہو کے آپ دعا مانگے جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے اپنے پتی بھی نہیں اٹھانی وہاں آپ نے قبر کو چومنا بھی نہیں چوم سکتے ہیں جائز ہے لیکن جب آپ چومیں گے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید یہ سجدہ کر رہا ہے اس احتیاط کے پیش نظر آپ نے فرمایا کہ آپ چومیں بھی نہ تو جو ہستی جو محقق یہ جو محدث جو فقی جو رہبر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چار ہاتھ کھڑے ہو کر دور کھڑے ہو کہ آپ نے دعا مانگنی اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنا کہ وہ آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ قبروں کو سجدے کریں نعوذ باللہ من ظالک دیکھیں سجدہ کرنا حرام ہے یہ زیادتی کرتے ہیں جو ایک پرسنٹ ہے جو جہالت کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں ان کو یہ مشرق کہتے ہیں حالانکہ یہ سجدہ کرنا شرک والا سجدہ نہیں ہے سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک عبودی سجدہ اور ایک تعظیمی سجدہ عبودی سجدہ یعنی کہ کسی کو معبود مان کے سجدہ کرنا کہ یہ میرا خدا ہے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں یعنی جس طرح ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں یہ عبودی سجدہ عبادت والا سجدہ ہے کہ ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنا معبود مانتے ہیں وہ ہمارا خالق اور مالک ہے یہ عبودی سجدہ ہے اگر یہ سجدہ کسی اور کو کیا جائے کسی بھی حسنی کو یہ سمجھا جائے کہ یہ خالق ہے یہ مالک ہے یہ رازق ہے یہ اللہ ہے تو پھر تو کفر ہوگا شرک ہوگا لیکن اگر تعظیم کے طور پر کوئی یہ سجدہ کرے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا پیارا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی ہوگا اور ہماری شریعت میں شریعت محمدی میں یہ سجدہ حرام ہے نہیں کرنا چاہیے تو یہ لوگ آپ جس سے بھی پوچھیں آپ جو بھی اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے اسے آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اللہ کے پیارے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ عبودی نہیں ہے شرک والا نہیں ہے سجدہ تعظیمی ہے جو حرام ہے تو جو لوگ ان کو شرک والا سجدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جب آپ نے سجدہ کر لیا تو آپ مشرک ہوں گے ایسا نہیں شرک ہمیشہ شرک رہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک زمانے میں شرک ہو اور اس سے پہلے شرک نہ ہو قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں سورہ بکرہ میں آیت نمبر چونتی سے اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمادہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس ابلیس نے نہیں کیا تو یہ جو سجدہ ہے جو فرشتوں نے کیا یہ سجدہ تعظیمی ہے اگر آپ ہر سجدے کو شرک والا سجدہ کہیں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں کو شرکی تعلیم دیں کہ تم جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرو یعنی تم مشرک بن جاؤ نعوذ باللہ من ذالک یہ سجدہ تعظیمی ہے تم ماننا پڑے گا کہ دو سجدے ایک عبادت والا سجدہ ایک تعظیم والا سجدہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اللہ کریم نے جو فرشتوں کو حکم دیا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے سو نمبر آیت ہے سورہ یوسف میں وَعَرَفَ عَبْوَيْ عَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجْدَ کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کو نے سجدہ کیا اب اگر ہر سجدے کو آپ شر کہیں گے تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے شرک کیا نہیں یہ تعظیم والا سجدہ ہے ان کی شریعت میں جائز تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام ہو گیا صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باہشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی چاہتے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر انسانوں میں سے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی تو یہ سجدہ کرنا حرام ہے تو یہ ہماری شریعت میں شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ حرام ہے اس تعظیمی سجدے کو شرک والا سجدہ کہنا اس سجدے کرنے والے کو مشرک کہنا یہ سب سے بڑی زیادتی ہے وہ تو غلط کر رہا ہے لیکن یہ حکم لگانے والا اس سے بڑا غلط ہے اس سے زیادہ یہ غلطی کر رہا ہے ہم الحمدللہ یہ قبروں کو سجدہ نہیں کرتے اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم اسے منع کرتے ہم اپنی تبلیغ میں ہم اپنی تعلیم میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ابھی پچھلے ہی مہینے اٹھائیس نومبر کو میرا بیان تھا تقریر تھی ایک بہت بڑی محفل تھی تو اس میں میں نے اسی پر گفتگو کی تھی کہ سجدہ کرنا حرام ہے جو یہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں اگر کوئی خدا مانن کہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ تو شرک ہے اور الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی شخص نہیں ہوگا جو کسی ولی کو خدا کہے اگر خدا کہتا ہے اور خدا مانن کہ سجدہ کرتا ہے تو وہ تو مشرک ہے اس لئے ان چیزوں کو لوگ اٹھاتے ہیں تو میرے بھائیو آپ نے جہاں کوئی ایسا جاہل آدمی دیکھنا ہے جو سجدہ کر رہا ہے تو آپ اسے منع کریں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یہاں سجدہ نہیں کیا جاتا ہے یہاں آپ کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کریں دعا مانگی ان کے وسیلے سے اور اسی طرح وزیراعظم عمران خان صاحب جب گئے تھے بابا فرید الدین گنشہ کرامت اللہ علیہ کی مزار پر تو انہوں نے وہاں مزار کو چومتا اور چوم کے پھر ایسے جسے ہم کرتے ہیں یا قرآن پاک کو چومتے ہیں پھر یہ ماتھے پر لگاتے ہیں تو انہوں نے اس طرح کیا تو اس پر بھی شرک کے فتوے لگے انہوں نے پھر صفائی دی کہ جناب میں نے تعظیم کے طور پر چوما تھا جس طرح ہم قرآن پاک رکھا ہو ہم اس کو چومیں چوم کر پھر یوں ماتھے پیوں لگا لیں یہ ایک تعظیم ہے یہ محبت ہے تو انہوں نے میں نے ایسا کیا تھا تو یہ نہیں تو اگر انہوں نے سجدہ کیا تھا اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں تو وہ حرام کیا تھا انہوں نے تو ان پر شرک کا فتوہ لگانا یہ سب سے بڑی زیادتی تھی اسی طرح ہمارے محدثین فقہ آل سنت کے علماء یہ بتاتی رہتے ہیں کہ جناب سجدہ کرنا حرام ہے لیکن مخالفین اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ قبر پرستے ہیں حالانکہ قبرستان جانا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں دعائیں کرنا یہ بھی سنت رسول ہے تو ہمیں جانا چاہیے جب موقع ملے اور الحمدللہ آج تک ہم نے کسی قبر پر کوئی سجدہ نہیں کیا بلکہ اگر کہیں ایسا ہمیں نظر آتا ہے کلرکار ایک فیصل آباد کے قریب ایک ایریہ ہے بڑا اچھا ایریہ ہے وہاں جانا ہوا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے تو میں نے اسے منع کیا تو ہم منع کرتے اگر کوئی سجدہ کرے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے لیکن ان لوگوں کا رویہ بھی اس سے زیادہ خطرناک اور خراب اور گناہ ہے جو اس سجدے کو تعظیمی سجدے کو جو حرام ہیں اس کو شرک گردانتے ہیں اور تعظیمی سجدے کرنے والے اس گناہ گار کو مشرک ٹھیراتے ہیں یہ سب سے زیادہ یہ لوگ خطرناک ہیں انہیں بھی اپنے اصلاح کرنی چاہیے ہم درمیان میں ہیں ہم نہ سجدے کرنے والوں میں شامل ہیں بلکہ ہم انہیں سجدے کرنے والوں کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فعل حرام ہے اور ہم نہ ان میں شامل ہیں جو ان سجدے کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں تو یہ دونوں حضرات جو ہیں اپنی اپنی اصلاح کریں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم دونوں کی اصلاح کریں ہم دونوں کو بتائیں کہ آپ راہ راستے آپ ہٹے ہوئے ہیں تو اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے ولی ہیں لیکن انہیں سجدہ نہیں کیا جا سکتا سجا صرف اللہ